ہونے نا ٹول باکس اس ٹول باکس کو جو اس سائٹ پہ آپ کو پٹن نظر آ رہے ہیں یہ بھلے یہ پوری کی پوری ٹول باکس ہے ان ٹول کے نام برابر میں لکھئے ہیں پہلا بگ ٹول ہے دوسرا شیپ ٹول ہے تیسرا جو آپ کو نظر آ رہا ہے چوتھا جو اوپر نظر آ رہا ہے وہ زوم ٹول ہے پانچوہ فری ہینڈ ٹول ہے اگر آپ کو نام یاد رکھنے میں دکت ہو رہی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا جیسے جیسے آپ اس کو ٹول کو پیکٹس میں لاؤ گے آپ کو اس کی ڈیٹیل پتہ چلتی جائے گی یہ کچھ تھیوری لکھی بھی ہے یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ عام طور پر تھیوری میں نے سٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہے انفرمیٹیو ہوتی ہے اگر آپ کو باز کا جاننا پڑتا ہے کہ یہ پک ٹول کرتا کیا ہے شیپ ٹول کرتا کیا ہے ٹراب ٹول سے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں زوم ٹول ہمیں کس طرح بینفٹ دیتا ہے فری ہنڈ ٹول کیا کرتا ہے اس کے علاوہ بھی ٹولز ہیں یہ ٹولز یہاں پہ ختم نہیں ہوگی یہ نیچے والے بھی ٹولز ہیں یہ اگلے بھی جس پہ نظر آئے گے یہ سارے کے سارے ٹولز کے نام اور ان کے ڈسکرپشن پیو لائنز میں یہ نظر آ رہی ہے یہ ہے ریکٹینگل ٹول آج میں آپ کو انشاءاللہ یہ ٹول کروانے والا ہوں ریکٹینگل ٹول ایلیپس ٹول پولیگان ٹول ٹیکس ٹول اور بھی کچھ ٹولز آج میں آپ کو اس کا یوز کرنا سکھا ہوں گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو جی آپ نے اگر انسٹالیشن کر لی ہے کورل کی تو پہلے تو اس کو چلا ہوا یہ جیسے میں یہاں پہ آپ کو مینیوں میں دکھا رہا ہوں یہ میرے پاس ایک کورل کا فولڈر بنا ہوئے اور یہ ہے جی کورلڈر یہ میں نے جب کل انسٹال کی تھی کورلڈر یہ یہاں پہ آپ کے پاس ایپلیکشن کی پریزنٹیشن یہاں پہ رپیزنٹیشن یہاں پہ آ چکی ہے میں نے ویسے آپ کو یاد ہوگا کل میں نے کارڈ بنایا تھا سیو کیا تھا کہاں سے کیا تھا میں نے اپنے کمپیوٹر میں یہاں پہ سیو کیا تھا اس فولڈر میں یہ ہے جی فولڈر پرسٹار سی ڈی آر یہ کیا تھا کچھ اور کیا تھا کئی اور کیا تھا نا وہ اپنے شاید مائے بزنس کاٹ کے نام سے سیف کیا تھا ایک فولٹر یہاں دیکھو یہاں کر کے ہوگا نہیں ملے کوئی مسئلہ نہیں نیا بنا کرو یہاں پہ جناب مائے یہ پڑھا ہے ٹھیک ہے کل میں نے اس کے اندر ایک دو فائلیں بنائی تھی یاد ہوگی یہ ہے فائلز میکزین کا کور پیج اور یہ میں نے اپنے نام سے بزنس کاٹ ٹھیک ہے اس کو بھی اوپن کر سکتے ہیں یہ دیکھو یہ کیسے بنائی دوبارہ بنا کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو مسئلہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ جو بات کر رہے ہیں نا آپ نے یہ کہا ہے کہ سر جو آپ نے کل کریک کرنا سکھایا تھا اس کو کس طرح دوبارہ سٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھو کمپیوٹر میں میرے پاس یہ ڈی ڈرائیو نظر آ رہی ہے یہاں پہ میں ساپ ویر کے فولڈر میں یہ کورل کا فولڈر پڑھا ہے یہ والا یہی سے آپ نے پک کی تھی نا فائل یہ دیکھو کریکنے سے اس فائل کو آپ نے کاپی کرنا ہے اس طرح اور کمپیوٹر میں جانا ہے دس پی سی میں سی ڈرائیو پہ پروگرام فائلز کورل اور اس میں یہ فولڈر ہے اس میں بی بان کا فولڈر ہے یہاں بھی جا کے سائٹ پہ بیسٹ کرتے ہیں اتنی سی بات کرنے ہیں آپ کا جو مسئلہ ہے وہ فکس ہو جائے یہ اس طرح کیونکہ یہ ابھی وہ چونکہ میں نے فولڈر اوپن کیا فائل اوپن ہے اس لیے یہ ورنہ یہ اپ ڈیٹ ہو جاتا دوبارہ سے چلتے ہیں یہ ہے جی وہ فائل اب میں ایک کام کرتا ہوں چونکہ آپ باقی بھی میرے ساتھ آج ہی اس کلاس میں آئے ہو تو میں آپ کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ سے ایک چھوٹا سا کام دوبارہ سے کرنے لگا ہوں یہ دیکھو ابھی یہ بلکل سلیٹ سکرین ہے کچھ بھی نہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ایک چھوٹا سا کارڈ بنانا چاہ رہا ہوں بزنس کارڈ بنانا چاہ رہا ہوں بزنس کارڈ بنانے کا سٹیپ نمبر ون آپ کو پتا ہونے جی بزنس کارڈ کا سائز کتنا ہوتا ہے بزنس کارڈ کے سائز ہو یا کسی بھی چیز کا سائز ہو گوگل کر لیا کرو اگر آپ کو نہیں پتا کہ جی یہ میرے پاس ایک کارڈ ہے آئی ڈی کارڈ ہے یا بزنس کارڈ ہے اس کی وٹھ اور ہائٹ کتنی ہیں آپ اس میں آپ کنفیوز ہو آپ کو نہیں پتا جیسے یہ ایک کارڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ایک کارڈ ہے ٹھیک ہے اگر آپ وہ کہا جائے اسی طرح کارڈ بنا دو مسئلہ ہے کوئی نہیں یہ کارڈ ہے سیمپل اس کی وٹھ ہے چھوڑائی جسے بولتے ہیں 3.5 اور اس کی ہائٹ ہے یہ دو انچ ٹو انچ ہائٹ ہے اور 3.5 اس کی وٹھ ہے یہ کارڈ میرے سامنے پڑا ہوئے ٹھیک ہے میں سب سے پہلے کیا کروں گا کورل میں جاؤں گا یہ کورل میں آ گیا آنے کے بعد میں سب سے پہلے چونکہ مجھے ایک فائل کرنی ہے سائز بتانا ہے تو میں کہوں گا فائل نیو ایک نئی فائل بنانی ہے نیو کنٹول لائے پی پس کرسکتا ہوں یہ نہیں کرنا تو یہ آئیکن نظر آرہا چھوٹا سا یہ بھی نیو کا ہے یہ لوگ آپ سے پوچھے گا کیا سائز رکھنا ہے فائل کا اب مدد کی بات ہے یہ لکھاوا ہے شائز نظر آرہا ہے جسے بہت ہے ڈائمنٹی ڈائمنٹی مطلب 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 کتنی اور ہائٹ کتنی ڈائمنٹی میں دو چیزیں ہوتی ہیں ویڈ کتنی اور ہائٹ کتنی اگر آپ کو نہیں پتا جیسے کہ یہ میں نے آپ کو دکھا دی اگر آپ کو کنفیوزن ہو یہاں پہ گوگل کر لیا کرو بزنس کارڈ سائز یا بزنس کارڈ سائز آپ کو سیدھا سب بتائے گا بھائی اتنا ہوتا ہے 3.5 by 2 یہ جو ڈبل ڈیش لگی بھی نظر آ رہی ہے اس یہ ہوتی ہے یونٹ او میرمنٹ انچز میں cm مطلب سینٹی میٹر mm مطلب میلی میٹر ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنٹ یونٹس ہیں آپ جب یہاں سے آپ کو ویریفائی کر لیا تسلی ہو گئی آپ یہاں پہ جاؤ گے اور یہاں سے آپ ٹائپ کر دو کتنا 3.5 ویٹھ اور ہائٹ کتنی 2 انچ اگر آپ اس میں کامفرٹیبل نہیں ہو اور یہ دیکھو ساتھ میں یونٹ اگر آپ سے پوچھے نہ کہ کارل رو میں کتنے کائنٹ او یونٹس ہوتے ہیں آگویں انچز ہوتے ہیں ملی میٹرز ہوتے ہیں یہ بڑے فیمس ہیں اس کے علاوہ آپ کے اور بھی ایک پوری لمبی جوڑی لسٹ ہے اس میں کھپنے کی ضرورت نہیں ابھی آپ کو کھپنے کی ضرورت نہیں صرف ابھی سٹارٹنگ ڈیز میں انچز ہی ہم نے لینا ہے دوسری بات یہ سائز لیٹر لیٹر سائز ہمیشہ یاد رکھنا لیٹر سائز یہ ہوتا ہے یہ ہے لیٹر سائز جس کی ویٹ کتنی ہے 8.5 آئیٹ کتنی ہے عام دور پہ جب مارکٹ جاتے ہیں سٹیشنری کی شاپ پہ جاتے ہو تو وہاں پہ جو پڑے ہوتے ہیں یہاں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ای فور سائز اور یہاں لکھا ہوتا ہے لیٹر سائز عام دور پہ اگر آپ کو سائز اس کے علاوہ کوئی ریکوائیڈ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو بہت فیمس سائزز ہیں 8.5 آئیٹ کتنی ہوتی ہے ایک اس میں اگر غور کرو ویری نیکسٹ بزنس کارڈ اور مزید کی بات ہے کورل نے خود سے آپ کو آفر کی کہ میں بتاتا ہوں بزنس کارڈ کا سائز کیا ہوتا ہے جو کہ میں نے ویسے کنفرم بھی کر لیا ویب سائٹ سے یہ ہوتا ہے یہ لسٹ میں ہے موجود آپ کو نہیں بھی دوئے خیار ہے وہ خود دے دے گا آپ کو بزنس کارڈ سائز اور بھی ہے ای فور سائز ای فور سائز یہ دیکھیں ایم ایم دکھ رہا ہے آپ کو اثر ایم ایم کیوں ہے کیا یہ ہم انچیز میں نہیں دیکھ سکتے why not yellow 8.268 width اور height کتنی 11.693 اس کو آپ کسی وقت بھی کسی بھی unit میں جا کے آپ convert دیکھ سکتے اور آپ سے پوچھیں centimeter میں کتنی بنتی ہے yellow 21 سینٹی میٹر 29.7 سینٹی میٹر ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اپنی حساب سے اس کو آپ unit جس میں آپ comfortable ہو جس کو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہو اس حساب سے عام طور میں میں starting days میسٹرونس کو اس لیے سبجھاتا ہوں کہ آپ ابھی فیلحال starting days میں ان چیز کی measurement کے اوپر focus کرو ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ نے لینا بھی ہے business card کا size جو کہ مجھے کہا گیا کہ اس business card کا ایک front بنانا ہے اور عام پر بعض اوقات business card کا back پہ ہوتے ہی کچھ نہیں blank ہوتا ہے جیسے یہ تو آپ نے صرف front ہی بنانا ہے مثال کے طور پہ لگے کہ آپ back میں بنانا چاہ رہے ہو کوئی مسئلہ نہیں back میں عام طور پہ map ہوتا ہے نقشہ ہوتا ہے یا logo ہوتا ہے company کا ٹھیک ہے تو کچھ بھی اس طرح کا ہو سکتا ہے اگر آپ بنانا چاہو کوئی مسئلہ نہیں آپ business card پہ click کرو 300 آپ نے printing کے لیے رکھنی رکھنی ہے print کرنا ہے نا card print ہی ہوتا ہے نا تو print کے لیے کیا requirement ہوتی ہے 300 یہ printer کی demand ہے میری نہیں ہے printer کہتا ہے کہ جب کبھی آپ ایک file بناؤ جس کو print کرنا ہو 300 رکھنا ہے یہ printer کہتا ہے میں نہیں کہتا printer hardware جو کہ printing آپ نے sent کرنی ہے تو یہ 300 رکھنا ہے اب مجھے بتاؤ کتنے pages بنانے ہیں کتنے لوگوں کا card بنانے ہیں یا ایک ہی بندے کے card بنانے ہیں front and back تو یہ دو لے لو اگر دو بندوں کا card بنانے ہیں front and back تو چار دے number of pages کتنے دو اگر ایک بندے کا card بنانے ہیں اگر دو بندوں کا card بنانے ہیں تو لازمیں چار ہی ہوگی نا pages ایک front ایک back ایک front ایک back ایک یہ دوست ہیں ان کا اپنے card بنانے ایک آپ کا card بنانے مثال کے طور پر ٹھیک ہے تو مجھے اس کے total pages کتنے چاہیے ہوں گے چار same size کے same size کے بنیں گے جو کہ 3.5 by 2 ہے جیسے اوکے کروں گا دیکھو screen کے اوپر کیا ہونے لگا ایک white box آگیا آیا کیا نہیں آیا اس کا size بھی آپ کو کتنا ہے size 3.5 by 2 کیسے پتا چلا یہ ruler ruler گوھر کرو یہ اوپر ruler ہے ruler اگر آپ کو نہ دیکھ رہو بعض اگر student کہتے ہیں سر ruler تو دیکھتا ہی میری screen کے اوپر یہ view میں جا کے یہاں سے اس کو on کر دیا آسان سی option ہے view دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا view ruler اب بعض اگر student کہتے ہیں ruler کی طرح ہوتا ہے میں نے کہا دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا سر دیکھنا ہے view ڈونڈنے کی ضرورت نہیں نہ تو فائل میں جانا نہ لے آؤٹ میں جانا نہ ونڈو میں جانا نہ bitmap میں جانا نہ effects میں جانا view اور view میں آپ نے دو چیزیں on کرنی ہے ایک ruler دوسرا guideline guideline کیا مطلب کیا ابھی بتاتا ہوں یہ دیکھو ruler غائب نہیں ہو گیا وہ جو اوپر تھا اور جو side پہ ruler میں دو ہے اوپر والے ruler میں measurement اس کی کتنی ہے size کی page کی 3.5 اور height کتنی ہے 2 inch ruler جب ہوگا آپ کے لئے آسانی ہوگی تو ruler کو primary بند نہیں کرنا بند ہے نا tick کرتو دوبارہ اور ruler میں آپ کو وہ دیکھ رہا ہے 3.5 inch 3.12 اور یہاں سے zero سے لے کے وہ ruler آپ کو میں چڑھ نہیں دیکھ رہا ہے میں ادھر کر لیتا ہوں یہ 0 1 1.5 اور 2 وقت اور تک اس کی height کتنی ہے 2 inch جی یہ مالی اسلام کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ ابھی میری کلاس اپنی ہو رہی کلا پر آپ تک کر مجھ سے اس وقت میں کلاس بھی بھی ہو چلو ٹھیک ہے میں انشاءاللہ دیکھتے کل مجھ یاد کر دینا ٹھیک ہے اچھا جناب بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے ruler کو on کرنے کا فائدہ کیا exactly پتا چلتا ہے میں ڈیوائیڈ ہو گیا مطلب میں اس وقت کمپنی کا نام اور اس حصے میں میں کمپنی کا لوگو لگانا چاہ رہا ہوں اس جگہ پہ کمپنی کا لوگو لگانا ہے جس کمپنی میں آپ کام کرتے ہو اس کے نیچے یہ پہ آپ جس پوست پہ ہو وہ دینا چاہ رہے تو گائیڈلائن لگاتے جاؤ تو منہ یہ وقتی طور پہ گائیڈن لگتی ہے پرنٹنگ میں نہیں آتی اس لیے ہوتی ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کون سی میں میں سین کے اوپر ڈیویزن کر دیں اور ان کو کیا بولتے ہیں گائیڈ لائنز اور گائیڈ لائنز اگر نال دکھ رہی ہوں تو یہ وجہ یہ ہوتی ہے کسی نے یہ بند کر دی ہوتی ہے جب آپ کام ہو جائے گا اس کو بند کر دی جب تک آپ ضرورت ہے اس کو آن رکھنا اچھا ایک ہوتی ہیں گائیڈ لائنز ایک ہوتی گریڈ آپ کو یہ کیا چیز ہے یہ گریڈ 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 یہ یہ بگ باکس نظر آرہے ہیں آپ پوری سکرین پہ آگئے باکس انہیں کیا بولتے گریڈ اب آگو سر اس کا کیا کام ہے گریڈ لائن کا آپ نے سمجھ دیا کہ سر کچھ کام ہے اس کا کام ہے اب دیکھو میں سمجھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھو اچھا یہ میں اس سے زوم کر رہا ہوں ایسے یہ زوم آؤٹ ہے یہ زوم ان زوم ان کا مطلب سائز بڑھا کرنا سکین پہ دیکھنے کے لیے زوم آؤٹ کا مطلب سائز چھوٹا کرنا یہ اس ویل سے ہوتا ہے اس ویل سے اس کے لابہ اگر آپ نے اس کو کرنا ہو تو آسان سا طریقہ بتا دوں ایک ٹول بھی ہوتا ہے ٹول کا نام ہے زوم ٹول یہ بھی کام کرتا ہے دیکھ رہے ہوں زوم ان اور آپ اس کو زوم آؤٹ اور زوم ان کر سکتے آپ کو زوم ان تو یہ ہوتا ہے برابر میں دیکھ رہے ایک چھوٹا آپ کو پیچھ نظر آرہا جو ساڑھے دن بائے دو کام نے سیٹ کی ہے زوم آؤٹ ہو رہے زوم ان ہو رہے یہ کیسے ہوا ٹول کا نام اس کا کام ہی زوم آؤٹ اگر آپ اس کو یوز کرنا پسند نہیں کرتے یہ کام آپ یہاں سے بھی کر سکتے زوم ان جس مرضی ٹول پہ ہو کوئی ٹینشن نہیں ضروری نہیں کسی ٹول پہ ہو یہ زوم آؤٹ اس ٹول کو آپ کب یوز کرتے ہو وہ میں اچھا آپ سے شیئر کروں گا یہ سارے ٹول جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے یہ سارے ہم نے سیکھ نے ہیں کل بھی بتایا تھا جس دن یہ سارے ٹول سیکھ لوگے اس دن کورل را ختم ہو جائے ٹھیک ہے ٹول کو سیکھ نمبر ون نمبر ٹو ان مینیوز کی آپشن کو سیکھ جتنی بھی ٹول جو آن ہوتے ہیں وہ پانچ ہوتے ہیں کون کون سے ٹائٹل پار کے نیچے نظر آرہا جس میں فائل ایڈ ویو لیا اگرہ نظر آرہ ہیں اس کے نیچے آپ کا سب سے بٹم پہ یہ جو نظر آئی یہ سی دکھ رہی نا کیوں دکھ رہی ہے وہ ٹک آن یہ بنا کو غائب کرتا کیا وہ چیز چلی گئی تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں سن ان کو آپ نے بند نہیں کرنا کیونکہ اس کی ضرورت پڑھ ہے مجھے اور آپ کو بھی تو کیا کیا آپ کی مین ٹول جو آن ہوتے ہیں ونڈو مینیو میں ٹول بار میں پانچ ٹوٹ بار جس میں نے بولا رولر کو آن رکھنا میں یہ بھی بول رہا ہوں کہ ان پانچ کو آن رکھنا کیونکہ اگر بند ہو جاتی آپ کو مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے مینیو بار کونسی ہے اس کو مینیو بار بولتے سٹیٹس بار اس سٹیٹس بار بولتے سٹینڈر بار وہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس بار کو سٹینڈر بار بولتے ہیں میں دکھا بھی دیتا ہوں کل بھی دکھا رہا دکھا دیتا ہوں یہ نام بھی نظر آ رہا سٹینڈر بار اور یہ والی بار اس کو بولتے پراپرٹی بار یہ بار 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 یہ کیا کیا کرنا ہے آن رکھنا ہے اس سے آپ کو سہولت ہوگی پریشانی نہیں ہوگی یہ اس کو اسی طرح رکھنا اور اگر آپ سے خدا نہ خاصتہ یہ کروس ہو بھی جائیں ایسے 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 اور یہاں تک کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ سے یہاں تک ہو جائے کہ آپ اس کا solution میں نے کل بھی بتایا تھا آپ میں سے کون بتائے گا اگر ایسی situation ہو جائے جس میں آپ نے سب چیزیں ختم کر دیں اس کو reset کرنا پڑتا ہے factory default پہ فیکٹری default پہ اس کو کیا کرنا پڑتا ہے reset کرنا پڑتا ہے اس کی function کی ہوتی f8 f8 یہ آپ کی keyboard پہ بنی ہوگی f8 f1 f2 f3 لکھا f8 لیکن وہ کب press کرنی ہے اس کو بند کر تو اب آپ سے کچھ نہیں ہونا آپ نے جانا ہے دوبارہ سے korel کو open کرنا ہے جیسے یہ دیکھو یہ میں نے اپنے نام کا بزنس کارڈ بنایا تھا open کرنا لیکن open کرنا کا مطلب double click کرنا double click کرتے کرتے آپ نے اپنی finger f8 پہ رکھنی ہے اور اس کو آپ نے جا کے double click کرنا کسی بھی file کو open کر لو آپ نے جو بھی file بنائی desktop پہ رکھی ہے c drive رکھی بزنس folder جو بھی آپ نے جہاں رکھی ہے اس کو جا گئے لیکن double click کرنے سے پہلے finger اپنی f8 پہ رکھ دینا یہ message آپ کے لئے آیا ہے آپ کی صورت کے لئے آیا ہے کیا کہہ جو آپ کا working area سے بولتے work space factory default پہ لے جاؤ factory default کا مطلب جب آپ نے first time install کی تھی corral جو چیز جیسے تھی ویسی کر دو میں واپس everything is okay everything is fixed yes کر دو اگر آپ سے گھڑھ بڑھ ہو بھی گئی ہے یہاں کوئی question آپ کو میں کیا کیا بتایا environment کے بارے سمجھ corral install ہو جاتا ہے no problem ریسیٹ کرنے کی corral کی اس position پہ جس position پہ fresh installation ہوتی ہے جیسے نہیں نہیں گاڑی نہیں لی ہر چیز اپنی جگہ پہ function کر رہی ہوتی ہے تو یہ سمجھ لو ایک environment ہے آپ کو ویسے ہی دے دے گا جیسے کہ first time آپ نے corral install کی اپنے machine پہ اگر آپ سے گھڑ پڑ ہو بھی جائے تو اس پورے area کو پتہ کیا بولتے workspace workspace کے اندر چیزیں کیا ہوتی ہیں آپ کو work کرنے کے لیے environment دیتا working environment working environment کا مطلب آپ دیتا آپ کو پروپٹی بار دیتا آپ کو باکس دیتا بڑا کام کی چیز ہے جیسے میں کام کروں گا آپ کو دکھاؤ گا یہ دیکھو بار جیسے میں دیکھو یہ بتا رہا ہے کیا آپ کو کام کرنا ہے کسی بھی ٹول میں work کرنا ہے جب تک آپ انٹرفیس کے ساتھ دوستی نہیں کروگے اس کو انڈسٹینڈ نہیں کروگے جب یہ کوئی بھی چیز ہو ایک ٹائم تک اس کو اگر آپ استعمال کرتے ہو تو آپ کا انٹرس ختم ہو جاتا ہے لیکن آپ جب اس کو اچھے کرییٹیویٹی بھی دکھا سکتے ہو یہاں تک کیا سمجھ آئیے سال میں میں نے آج آپ کو یہ بتایا کہ یہ پانچ بارس کو آن رکھنا خدا خاص اگر آپ سے ڈسٹرپ بھی ہو جائیں پھر بھی اس کو آن کر لینا ڈسٹرپ بس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالوقات آپ جاؤ اس کی بار کے اوپر جاؤ اور بعض اوقات آپ کو ایک چیز یہ جب آپ ریسیٹ کرتے ہو یہ ساری ساری ٹول بار لوگ ہو جاتی ہیں میں موو نہیں کر سکتا کس کو سٹینڈر بار کو پراپرٹی بار کو ٹول باکس کو میں اپنی پوزیشن سے موو نہیں کر سکتا اب ہی میں نہیں کر سکتا جب تک اب آپ کو موو کیسے کریں گے ونڈو مینیو میں اسی جگہ جاؤ جہاں پہ ٹول بار کو دکھا نہ آپ کو میں سمجھا پا رہا ہوں اس بار کو تھوڑا سا میں ادھر لے کے آنا ہے یا وہ پراپٹی بار کو میں ادھر کرنا کرنے کی ضرورت نہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں کرنا گرچہ ہو تو اس کو ٹک کو انلوک کرنا پڑے گا کرتے ہیں ہو گیا اب سکرین یہ اس ٹول باکس کو سیکھنا نہایت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے بغیر کورل کمپلیٹ نہیں ہونی یہ وہی ٹول بار ہے جو میں آپ کو یہاں دکھا رہا ہوں اس کو سیکھنا ہے آپ نے اب آپ کو یہ نام کیسے یاد ہو گئے میں نے کب کہا نام یاد کرنے کو میں صرف دیکھنا چاہو سمجھنا چاہو اور دوسری چیز یہ جو آپ کو سنگل کولم میں ٹول باکس میں ٹول نظر آ رہے ہیں اور اس ویاسے وہ نیچے تک باہر جا رہی ہے پوری تو نظر نہیں آئی تو اس کو دیکھنے میں دکھت ہو رہی ہے مجھے بھی آپ کو بھی یہ سنگل کولم میں کرنی ہے جتنی اس کو سٹریٹ کرو گے اور یہاں تک اس کو سٹریٹ بھی کر سکتے ہو گئی یہ آپ کے اوپر اچھا فیل کرتے ہو اچھا یہ ٹول باکس جو ہوتی ہے اگر آپ سمجھتے ہو کہ میں ادھر نہیں رکھ 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 لیکن پھر میں کہوں گا جس طرح آپ دی ویسے رکھ اس کو رکھ اس کو اٹھاؤ یہ لو کھا رکھ رکھ پلیس کرنی اوپر رکھ دوں منو کے نیچے یہ لو دیکھ دیکھ ٹول باکس اوپر چلی گئی منہ تھوڑی کرتا ہے وہ اس سارے ایکشن کو بولتے ہیں کسٹمائزیشن ٹیکنکلی کیا بولتے ہیں کسٹمائز کرنا کسٹمائز مطلب جس طرح آپ سولت سمجھے تو لیکن اس کی بائی ڈیفار لکیشن کہاں ہوتی ہے ٹول باکس ہمیشہ لیفٹ سائیڈ پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں یہ سمجھتا کہ یہاں پہ ٹھیک نہیں لگ میں اس کو ڈریک کر کے یہاں لے آتا ہوں اور اس کو اس طرح بھی رکھنے کی ضرورت نہیں اس کو میں اس طرح اپنے آپ کو سمجھتا ہوں یہ اس ایک تو آپ کو دکھانے میں اور مجھے بھی دیکھنے میں آسان نہیں یہ آپ کو زبردستی نہیں ہے کہ اس کو ایسی کرنا ہے نو آپ نے اپنی سہولت کے مطابق کرنا مجھے اور آپ کو یہ سہولت ہے جو اس وقت میں نے اپنے گھر دی پوزیشن باقی اگر آپ سمجھتے باقیوں کے ساتھ یہ ٹریٹ کرنا ہے اسی طرح کر لو اور کیا ہے جو دو چیزیں موو ہو سکتی ہیں سٹینڈر بار اور پراپرٹی بار وہ بار سائز چھوڑا کرنا یہ لو اور چھوڑا کر دوں یہ دیکھو ٹول باکس ہو یا سٹینڈر بار ہو جیسے اس کو آپ پوزیشن کرنا چاہو جس طرح کرنا چاہو کر سکتے لیکن پھر میں آپ کو یہ کہوں گا اس کو وہ ہی رکھ جہاں تھی بڑے آسان سی بٹن ہے یہ انشاءاللہ آپ کو 10-15 میرٹ میں سارے بٹن کا میں بتا سکتا ہوں کیا کرتے ہیں کس سے کیا ہوتا ہے اس بٹن سے کیا ہو پر بٹن سے لگے میں سیکھ لگے سیکھ پروپرٹی ٹول بار کا تعلق ہے یہ بھی آگی سامنے اس کے اندر بڑے بڑے مختصر سے بٹن ہے لیکن مجھے کی بات سنو پروپرٹی بار کی جو ویلیوز ہیں جو آپ کو دکھ رہی ہیں اس وقت درہ غور کیجئے کہ میں کیا کرنے لگاؤ سٹینڈر بار میں بڑے لیمیٹی سٹینڈر بار تو ادھر ہی رکھ دی جان بھی پروپرٹی ساتھ میں چینج ہو رہی ہے اس کی پروپرٹی آ رہی ہیں جس ٹول پر کلک کر رہی مختلف مختلف آ رہی ہیں یہ دیکھو زوم پر کلک کرتا ہوں یہ پروپرٹی کس کی ہیں زوم ٹول کی یہ پروپرٹی کس کی ہیں جس ٹول پر کلک کر رہے اس کی ہیں اس کا ٹول باکس کا پروپرٹی بار کے ساتھ کس کی پروپرٹی جس ٹول پر کلک کرتے اس سے ریلمنٹ کام کرنے کے لیے بٹن لگے میں اس کے جب میں آپ کو کلک کروں گا تو میں اس کے بارے میں بتاؤ گا جب میں اس پر کلک کروں گا تو میں اس کے چاہ رہا ہوں آپ کو اون ٹول کے بارے بتانا چاہ رہا ہوں میں یہ نہیں بتانا پڑے گا اور یہ پروپرٹی اس ٹول سے ریلمنٹ ہوگی جس پر کلک کیا ہوگا جب میں ٹول باکس کو ڈس کروں گا اس کی پروپرٹی کو بھی ڈس کروں گا جب تک وہ نہیں کروں ہو جائے گا تو پروپرٹی بار کو ادھر رکھ نام را سے اوپر رکھ دوں اوپر ہی ٹھیک ہے نا اس کو پری رکھ اور یہ عام طرح پر کس کے نیچے ہوتی ہیں سٹینڈر ٹول بار کے نیچے اب صرف اس کو اپنی مرضی کے مطابق دائم کر دی کس کو باقی جس طرح ہے ویسے ٹھیک ہے سٹینڈر بار نیچے اچھی لگ رہی ہے مینی اوپر ہی ہونا چاہیے سٹینڈر بار کے نیچے پروپرٹی بار ہونا چاہیے رولر اس کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کا ایک انوائرمنٹ ہے انوائرمنٹ میں دو چیزیں اور جو میں نے کل بھی بتائی تھی آج دوبارہ بتاتا ہوں جب کبھی آپ کوئی چیز بناتے ہو مطلب کوئی بھی آبجیک بناتے ہو جیسے میں ساروں کو سلیکٹ کرتا ہوں نام بتا کیا لکھا بریکٹ میں سلیک کرتا ہے پوزیشن کرتا ہے ٹرانس کرتا کیا لکھا سلیک کرتا یہ اوبجیک سلیکٹ ہو گیا پوزیشن کرنا یہ پوزیشن ہو رہی سائز کرنا یہ سائز ہو روٹیٹ کرنا ایک بار کلک دوبارہ کرو ہینڈلز آجیں گے روٹیٹ کرنے ادھر دیکھو کلک کیا دوبارہ کلک کرو روٹیٹ ہینڈلز آگیا کلک کیا دوبارہ کلک کرو یہ ترچہ ہو گیا یہ صرف اس کے لئے نہیں ہے ٹیکس کے لئے بھی اسی طرح دوبارہ کلک کرو ایک بار کلک کرو ہینڈلز آئیں دوبارہ کلک کرو روٹیشن ہینڈلز آ جائیں گے ایک بار آن ایک بار آن ایک بار آف اور جب یہ آن ہو جائیں تو آپ نے جناب کیا کرنا دوبارہ اس کو کلک کرو یہ لو سائز چھوٹا کرنا یہ لو روٹیٹ کرنا دوبارہ کلک کر کے روٹیٹ کر کے جیسے آپ رکھنا چاہ رہے ہو جہاں رکھنا چاہ رہے ہو اس کو ایزلی آپ لے کے جا سکتے ہو ایج ایج ایوری ٹک ٹک پک پک کرو مو کرو روٹیٹ کرو سائز کرو یہ ساری چیزیں کس نے آپ کو دیں کرنے کے لئے پک ٹک 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 چھوٹی چھوٹی بان پرسنٹ بتایا ابھی ٹک ٹک بہت کچھ ہے ابھی بات ختم نہیں ہوگی تو اس کا مطلب بک ٹول آپ کو کیا فسیلیٹی دیتا ہے پوزیسن چینج کرنا روٹیٹ کرنا سائز کرنا اور ٹلٹ کرنا ٹلٹ ٹھیک ہے تو یہ سائز چیزیں پاسیبل ہیں اور مجھے اگر نہیں چاہیے کچھ بھی مجھے سب کچھ ہی جو پڑا ہو ہے ختم کرنا ہے میں یہاں ابھی میں دوبارہ آپ کے ساتھ بناوں گا اس کے اوپر ساری چیزیں رکھ رہیں گے بات سمجھ رہے ہو تو پھر کس طرح امپورٹنٹ ہو جاتا ہے آپ کے لئے اوپجیک کرنا موو کرنا ڈیلیٹ کرنا سائز کرنا روٹیٹ کرنا ایچ اور جو دو چیزیں میں نے آپ بتانے تھی جب کبھی آپ کوئی آبجیک بناتے ہو کوئی بھی بیسک یہ دیکھو کیا نام ہے اس کا ریکٹینگل بناو گیا یلو بن گئی اس کے انسائیڈ فیلنگ کیا ہے اس کے سٹروک کا کلر کیا یہ دیکھو یہ جو بارڈر نظر آرہ اس کو بہتے سٹروک ویسے ٹیکنیکل کورل میں اس ہوتے آؤٹلائن یہ کیا ہے اس کی آؤٹلائن کس شیف کی ریکٹینگل ریکٹینگل ایسی شیف جس دونوں سائٹ ہیں اوپز والی برابر ہوتی ہیں اور اگر آپ اس کو شیف میں لکھنا چاہو یہ دیکھو ابھی ریکٹینگل ہے سکوئر بنانا چاہو تو آپ نے شیف پریس کنٹرول پریس کنٹرول سے کیا ہوتا ہے ہمیشہ شیپ بنتی ہے لیکن کونسی شیپ بنتی ہے سکوئر سکوئر کیا ہوتا ہے جسی چاروں سائٹ سیم ہو اور اگر آپ کنٹرول کو چھوڑ دو بن جائے تو بن جائے تھوڑا دیکھنا پڑتا ہے سکوئر بنا کے نہیں بنا ٹھیک ہے اس ایک آساندہ دیکھا ہے وہ بھی میں یہ شیئر کرتا ہوں آپ نے جو کچھ بھی بنا رہے مزید بات سنو یہ جو آپ نے ویٹس اور ہائٹ دی اگر آپ کو نہیں سمجھ آرہی اوپر دیکھو پراپرٹی یہ کیا ہے ویٹس یہ کیا ہے ہائٹ کیا ایک بھائی ایک کی کر دوں 0.5 اور نیچے بھی آئی بھی 0.5 یہ پراپرٹی باہر ہے اس سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہو یہ تک روٹی بھی کر سکتے یہ دیکھو کتنا ڈگری کر دوں 15 ڈگری کر دوں ہو رہا کیا اینٹر روٹی ہوا تھو اس کو مزید 45 ڈگری کر دوں اتنی سی بات ہے اس کا مطلب پراپرٹی یہ کس کی ہو رہی ہے اس وقت جو سکیر بنایا ہے اس کی پراپرٹی سی ہو رہی یہ تھا نا ریکٹینگل والا ٹھول یہ 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 اگر آپ اس کی پوزیشن کرنا چاہا رہے پوزیشن کا مطلب رولر کے مطابق رولر کتنی بٹھتے زیرو سے لے کے ایکس ایکس کتنی ہے 3.5 اس وقت یہ اس کا جو سینٹر ہے وہ اس وقت کتھر ہے سینٹر پوائنٹ بتا رہا ہے یہ دیکھ رہے ہو کورنل پر وہ سینٹر پوائنٹ ہو رہا ہے سینٹر اس کا جو سینٹر ہے وہ اس وقت کہاں لوکیٹڈ ہے ہاں جی اور اگر میں آپ کو کہوں اس کے سینٹر کو زیرو پہ لے جاؤ کس کے زیرو ایکس کی ویلیو زیرو یہ دیکھ کیا چلا نہیں گیا ایکس کی ویلیو زیرو وائی کی ویلیو زیرو یہ ہی بن دی نا اس کا کورنر زیرو ایکس بھی زیرو ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ آپ میں سے کوئی دیکھتے ہے 3.5 width 2 inch height ہے اس square کا center میں اس card کے center میں لے کے جانا چاہer میں اس card کے center میں لے کے جانا چاہer ہوں کیا x کی position ہوگی کی y کی بھائی ایک تو یہ نا میں خوش پکڑ کے اس کو لے کے جاؤ center میں دوسرا طریقہ x and y کیا بنتی ہے half کیا بنتا x 3.5 کا half کیا بنتا 1 pointer وہ تو 1.75 اور height کیا بنتی وہ تو یہ یہ دی دو کیا 1 point 75 اور یہ کیا 1 جیسے enter کروں گا دیکھنا یہ کہا جمپ کرے گا اور یہ center جو آپ کا square center card جو center میں نے معلوم کر لیا وہاں پہ جانے لگا یہ دیکھو سمجھ آرہی ہے کتنی مدھے کی چیزیں چھوٹی چھوٹی سمجھ سمجھ دیر ہوتی ہے اس بہت آسانی یہ اگر آپ کہوں کہ میں circle بنانا چاہ رہا ہوں بنا لیتے ہیں یہ سرکل بنایا کہ یہ سرکل ہے oval ہے ellipse oval circle کب ہوگا جس center point سے ساری سائٹ وں کا distance جسے ریڈیس بولتے ٹیکنیکل وہ کیسے بنے گا کنٹرول کے ساتھ کنٹرول کے ساتھ سرکل ہے کنٹرول بات میں یہ چھوڑ دو کنٹرول چھوڑ دو یہ circle بنا اب میں آپ کہوں کہ اس کا center اس کے center کے اوپر آج جو پیج ہے کیا کرو اس کی پرپرٹیز میں جاؤ یہاں پہ کیا value دیا بھی آپ کو بتائی ہیں یہ میڈم نے بھی آپ کو بتائی ہیں کیا 1.75 حالان کہ یہ پڑھا ہے لیکن میں اس کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں اس کی width اور height کے بات بھی center میں اس کے 1.75 دیا اور ادھر کیا دوں گا 2 کا half height 2 کا half 1 جیسے میں enter کروں گا دیکھو create ہو رہی ہیں چیزیں آہستہ آہستہ اس میں مجھے کیا بنایا تھا سرکل بنایا تھا یا سکیر بنایا تھا پہلے سکیر پہلے بنایا تھا اس کا مطلب سکیر order میں نیچے ہے سرکل بعد میں بنائے جو چیز بعد میں بنی ہو گی اور اتفاق کی بات دیکھو سرکل ہے بگ سائز کا سکیر ہے چھوٹے سائز کا اگر میں اس کی فیلنگ کر دوں سرکل کی ریڈ بلاک اینیتنگ سکیر آپ کو چھپ جائے گا چھپے گا نہیں چھپے گا اب اس کی فیلنگ کوئی نہیں ہے یہ سامل گلاس ہے اس کو پینٹ کر دوں بلاک کلر میں دیکھے گا نہیں پیچھے گیا ہے اس میں پیچھے اس وقت کون ہے سکیر نیچے ہے آرڈر میں کیونکہ پہلے جو بنتے ہی چیز آپ کی آرڈر میں نیچے آجاتی ہے سٹیکنگ آرڈر اور جو بال میں بندی ہے وہ اوپر چلی جاتی اب یہ دیکھو مدھے اگر تو میں سکویر کو کلک کرتا ہوں مدھر پک کرتا فیلنگ کرتا ہوں فیلنگ کیسے کرتے ہیں یہ دیکھو فیلنگ سورنٹ یہاں سے کرتے ہیں یہ آپ کو سائیڈ کے اوپر پوری 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 جس کلر پر کلک کروگے وہ فیل میں چلا جائے جس کلر پر کلک کروگے وہ اس کرنٹ آبجک کی فیل میں چلا جائے گا اب آپ کیا اس وقت اس آبجک کی فیلنگ ہے سٹیٹس کیا بتاتا ہے یہ فیل کے لیے ہوتا ہے یہ سیمبل فیل کے لیے ہوتا ہے جیسے میں فیلنگ بھی رکھوں گا یہاں پہ کلر بھی آئے گا اور ادھر بھی آئے گا جیسے میں فیل کلر کلک کرنا کون سا بٹن یہ بھلا لیفٹ اگر آپ نے رائیڈ پریس کر دیا تو یہ فیل میں نہیں جائے گا یہ جائے آؤٹ لائن میں دو چیزیں ہوتی کسی آبجک کی ایک فیلنگ ہوتی ہے ایک اس کا آؤٹ لائن ہوتی ہے لیفٹ سے کیا ہوتا ہے فیل رائیڈ سے کیا ہوتا آؤٹ لائن کلر کس کلر 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 یلو کر دیں یا ریڈ کر دیں یا بلیک کر دیں یلو بلیک ہوا اور یہ آپ کو بتا رہا سیٹس کیا اس کا سٹوک کلر کلر کر نا اچھا سٹوک کلر کیا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ سٹوک ہے سٹوک کلر کلر کیا ہے اس وقت کیا ہے بلیک چینج کروں اور مذہ کی بات ہے اس کو میں زوم کر دکھاتا ہوں سٹوک اس لئے نہیں دکھ رہا وہ فیل کے ساتھ میچ کر گیا تو دیکھے گا نا سٹوک کلر بھی بلیک فیل کلر بھی بلیک سٹوک کلر کیسے چینج یو تیسٹوورٹس ابھی میں نے بتایا اس بٹن کو پریس کرو ریڈ پہ کر دوں یہ آیا کے نہیں آیا سٹوک اور یہ آرہا ہے اس کا مطلب سٹیٹس is ویری اپورٹن کرنٹ اوبجیک کی سٹیٹس بتاتا ہے اس وقت اس شیپ کو جس کو کلک کیا ہو ہے پک کیا ہو ہے اس کا سٹوک یہ ہے اور مزے کی بات ہے جو جو آپ کرنٹ ڈاکومنٹ میں کر رہے ہو وہ دیکھو وہاں بھی کلر آگے جو جو کلر پہ آپ نے کلک کر رہے وہ یہاں پہ آتے جا رہے ابھی ہم آپ کو ایک اور کام کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھو آپ کو میں نے بولا کہ جناب نو کیوں فیل جو آپ کا اب آپ چک جو ہوتا ہے نیچے میں پڑھا ہے اوپر جو میں چیز بنائی ہو اوپر ہی لیئر میں آتی ہے جیسے میں فیلنگ ڈالوں گا یہ گائے ہو جائے دیکھاؤ پہلے تو پک کر نا دوری وہ کر لیا یہ میں فیل کر چل گرین کر دیتا اچھا جیسے میں گرین پہ کلک کروں گا دو کام ہوگے دوسرا یہاں بھی کلر کی پیزنس آ جائے گی اس ڈاکومنٹ میں جو کلر یوز کیے جائیں گے وہ ڈاکومنٹ پیلٹ اور اس بہت ڈیفال پیلٹ جو کورل دیتا ہے اسے کیا بہت ہوتے پیلٹ جو آپ کلر رکھتے ہو ایمیج کے اندر شیپ کے اندر ٹیکس کے اندر اسے پیلٹ کرتا کس میں اس کا پتہ کیا فائدہ ہوتا ہے آپ کو پتہ تو چاہیے کون کس کلر یوز کی ہے یہ تو پانچ سو چھے سو کلر سو آپ نے کون سے استعمال کی آؤٹ یہ آن آف کر سکتے ہو میں دکھاتا ہوں پہلے دوسرے دوسرے کر کے آپ وہ چیز دکھاتا ہوں جو میں آپ کہہ رہا تھا جیسے ہی آپ نے کلک کیا جو کہا تھا ہوا وہ سکوئر کدھر گیا وہ چونکہ بیلو لئے پہ ہے یا تو سکوئر کو تھوڑا بڑا کر لیتا نا پھر نظر آتا سکوئر چھوٹا اوپر ویلی شیف ہے بڑی اب آگوں سر یہ اوپر نیچے نہیں ہو سکتا اس کے سرکل کہہ اس کو نیچے نہیں لگی جا سکتے ہو چاہیے نا کوئی اسی چیز 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 وہ کیسے ہوتی کو دیکھیں اس کے لئے آپ کو ایک کام کرنا پڑے کام کیا کرنا پڑے گا آپ آج کے دن آپ کو object object panel کو study کرنا پڑے یہ دیکھو یہ پینل ہے اوپجیک کلک کروں یہ گائب ہو گیا کلک کروں یہ آگیا اگر آپ کا یہ object panel نہ دکھائی دی رہا جو کہ میں سائٹ پہ دکھا رہا ہوں اگر یہ خدا نہ خاص بند بھی ہو جائے ایسے کوئی مسئلہ نہیں آپ نے ونڈو مینیو میں جانا ہے ونڈو مینیو میں جا کے سٹورنٹس آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے یہاں سی ڈاککر ہے اس لکھا مین objects یا یہاں سے on کر دو یا object menu میں object نہیں چلیں ادھر سی کر دیتے کہاں ونڈو menu tool bar کو بھول جاؤ بھی دیکھ دیئے اب ڈاکٹر کی طرف آج کس کو کرنا ہے کس کو دیکھنا ہے objects کو اچھا یہ میں نے کیوں on کی ہے بتاؤ آپ کو اس سے مجھے کیوں میں نے اس کو کی آپ کے لئے اس لئے آن کی ہے اگر آپ گھر کرو سٹیکنگ آرڈر اس لئے یہ جو جو آپ کا کارڈ بنا ہے اس میں ٹوٹل کتنے object ہیں نیچے یہ ہے وہ ریکٹینگل جس کو میں اوپر لینا چاہتا آرڈر آرڈر سٹیکنگ آرڈر میں اوپر لے کے آنا چاہتا آسان سا طریقہ لانے کا کیا یہ پہ جاؤ کلک کرو اور ڈریک کر کے سوپر لیو کیا ڈریک کر کے یہاں ڈراؤپ کر تو اوپر اس یہ آرڈر اگر بناتے وقت آپ نے آرڈر خیال بناتے اگر سویر بناتے بناتے لگن گلتی ہوگی مجھ سے انسان گلتی ہو سکتی ہے تو اس کا آرڈر آپ بار میں بھی مینج کر سکتے موجود آب چیک اس وقت اگر آپ سے کہا جائے کہ آب چیک جو پینل ہے اس میں آپ مجھے بتاؤ یہ جو آپ نے فائل اوپن کی کے اوپر پیج وان پیج وان پیج تو بھی کیونکہ میں اپی گیا ہی نہیں تو کیا ہونا ہے یہ لو خالی ہے پیج وان پیج مجھے بتاؤ پیج وان پی اوپر کتنے اوبجیک ہیں کون بتائے گا آپ جیک کٹ آکر بتائے گا کتنے اوبجیک ہیں نظر نہیں آرہی ہے نیچے یہ میں نے شروع میں بنایا تھا کیسے میں نے کوئی فلنگ کی ابھی تک نہیں کر دوں کیا یہ لوگ پہلے تو کلک کرو اس کو تاکہ کنفیوز نہ ہو آپ سمجھے شاید لائن لگی ہوئی ہے یہ اصل میں میں نے ایک ریکٹینگل بنایا تھا ہم آدھے کی بات یہ دیکھو آرہ میں نیچے ہے اس لیے نیچے دیکھ رہا ہے کیا یہ اوپر آ سکتا ہے کون آپ کی ہلپ کرے گا ڈاکٹر کس نام سے ڈاکٹر یہ دیکھو دونوں کے درمیان میں نہیں ہوں آپ سمجھے تو کتنی پورٹس ہے اس پینل کی صرف آپ نے ٹول باکس نہیں سیکھنا آپ نے صرف مینیو پہ فوکس نہیں کرنا آپ نے صرف ٹینڈر بار پہ نہیں رکھنا آپ نے آپ کو نہ پروپرٹیز یہ بھی سیکھنی چاہے پڑھیں گی چیزیں یہ بھی تو اس کا حصہ ہے اگر نہ عددہ ہو یہ نہ بتاتا آپ کو کیا کرتے سیریسی بار ہے کام نہیں ہوتا آپ کا سہی اس کا مطلب ہے اور مزے گی بات سنو آپ کے اس وقت کرنٹ ڈاکیمنٹ میں کتنے پیج ہیں تو ہے نا تو یہ کیا بتا رہا ہے آپ کو اپچیک پینل بتا نہیں رہا تو ہے جسیس پیج بان اور ایک اور ہے اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گا یہ نہایت اپورٹن ماسٹر پیج بڑا مزے گی آپشن ہے یہ ماسٹر پیج ابھی آپ نے فوکس کرنا دو چیزوں پر جتنے پیجز ہوتے ہیں کرنٹ ڈاکیمنٹ کے اپچیک پینل میں وہ آپ کے موجود ہوتے ہیں لسٹ میں اور جب آپ اس کے ڈیٹیلز کو سٹیڈی کرنا چاہو آپ اس پر کلک کر دو اس طرح اس کے اندر آپ کو کیا چیزیں نظر آرہی ہیں ایک تو گائیڈز نظر آرہی ہیں کہ یہ گائیڈز نظر آرہی ہیں آپ کو یہ گائیڈز ہی تو ہیں یہ بلو کلر کی دیکھ رہی ہیں گا نہیں دیکھ رہی دیکھ رہی ہیں نا آف کر دو دو طریقے ہو سکتے ہیں گائیڈز کو آف کرنے کے پہلا کیا تھا جو میں نے بتا دیا کہاں سے کیا تھا آف دوسرا طریقہ یہ آئی نظر آرہی چھوٹی سی بنی لی گائیڈز کی ہے نا دیکھنی آئی نہیں نہیں دیکھنی مجھے ماسٹر بھی لگی ہیں ایک سیکتر دیکھتا ہوں مجھے ماسٹر پی لگی چلے یہ دیکھو کیا گائیڈ لائن آپ کو دیکھ رہی ہیں میں نے کیا ویو میں گیا ایک اطافہ بھی کہاں سے آپ کیے میں نہیں یہاں سے یہ بٹنز میں موجود ہوتا ہے گائیڈز میں کام کرتا ہوں اچھا گائیڈز تھوڑا سا میں اس کی کنفیشن آپ کی دور کر دوں گائیڈز جو ہوتی ہیں وہ اگر آپ کو کبھی آگے پیچھے کرنے پڑ جائیں اسی کے ساتھ کونیکٹڈ ہے نا وہ تو میں نے شیپ سے ریلیمنٹ بتایا تھا سرکل ریکٹینگل آگے بھی کرواؤں گا گائیڈز کو بھی آگے پیچھے کرنا پڑ جائے یا ختم کرنا پڑ جائے نہیں ضرورت آپ کو آپ کا کام ہی نہیں ہے اس کے ساتھ حالہ تو اس کو آپ نے کلک کر کے ایکٹیویٹ کرنا ہے ایسے جب ایکٹیویٹ ہوتی یہ ریڈ کلر کی ہو جاتی ہے اور اوپر نیچے کرنا ہے اوپر نیچے کر لو ابھی تک ایکٹیویٹ ہے ریڈ کلر میں ڈیلیٹ کر دو کتنی رہ گی گائیڈ لائنز ایک ہی رہ گی ہے اس کو بھی ختم کرتا ہوں اس کی وجہہ میں بتاتا ہوں بھی آپ ایکٹیویٹ کیا سی ہوتی ہے جب پک ٹول سے کلک کرتے ہو کیا اس وقت کوئی بھی گائی ڈائن ہے کوئی نظر آ رہی ہے نہیں ہے بھئی اچھا اگر آپ یہ چاہ رہے ہو اچھا پیج ٹو ایک الگ سے پیج ہے کیا یہ ہونا چاہیے کہ جو میں گائی ڈائن پہلے پیج پہ لگاؤں دوسرے پہ وہ ہی ہونے چاہیے ہو سکتا اس کا کوئی location نہیں کچھ اور آپ نے setting کرنی ہو کچھ اور اس کے arrangement کرنی ہو تو یہ تو نہیں جو پہلے پیج پہ لگی وہ بیچ وی پچاس پہ سو میں پہ کوئی گائی ڈائن ہو ہو سکتا اس پہ arrangement کچھ اور کرنی ہو یہاں کچھ اور رکھنا یہاں کچھ اور رکھنا ہے گائی ڈائن آپ کو different location پہ چاہیے ہوگی نا کہ کیا آپ نے ایک جیسی رکھنی ہے سب کی ہو سکتا ایک جیسی رکھنی ہو یہ کوئی بائید بات نہیں ہے کہ ایسا ہونا آپ نے دو آپ نے گائی ڈائن لگانی ہے کہ vertical ایک set لگا لو وہ سب کے لیے لگا لو لیکن باقی جو گائی ڈائن لگانی ہر پیج کی اپنی اپنی ہونی چاہیے جو سب کے لیے لگانی ہے وہ ماسٹر پیج کے لگاو اس پہ کلک کر کے لگاو اور جب انڈویجن پیج پہ لگانی ہے تو اس پہ کلک کر کے لگاو سب پہ چاہیے تو کہاں اور الگ لگ چاہیے تو اس کی اپنی respective guides پہ کیا کر کے دیکھ لیے تبا تھوڑا سا ماسٹر کا تھوڑا سا ہنٹ دے رہا ہوں آپ میں جاتا ہوں پیج مان کی guides کے لیے کلک کر دی ہے دن میں نے دو guides لگئے اس کے نیچے دکھنی رہی نا کیوں آپ نے اس کو بند گیا اب یہ کس کی guides لگئی ہے پیج ون کی کیا پیج ٹو پہ نظر آئے گی اصولا نہیں چاہیے نا پیجو پہ چلتے ہیں پیجو یہاں پہ کلک کر دو یہ یہاں پہ کلک کر دو ایک ہی بات ہے صورت کیا یہاں پہ کوئی guideline نظر آ رہی ہے کیونکہ آپ نے اس پیج سے relevant guideline ڈیسائیڈ ہی نہیں کی کر لے ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے لگانے سے پہلے آپ نے اس کی guides والے button پہ click کر دینا page 2 کی guides اور اب آپ guides لگا لو یہ لو ایک مثال کے طور پہ ادھر لگا لیں ایک مثال کے طور پہ ادھر لگا لیں اور ایک مثال کے طور پہ ادھر لگا لیں چار guideline لگا لیں دیکھ اس لیے نہیں رہی آپ میں off کی نہیں ہے کیا ایک page کی guideline کا دوسرے page کی guideline سے کوئی تعلق ہے اس وقت دور دور تک کوئی واسطہ نہیں لیکن آپ چاہ رہے ہو کوئی ایسی guideline بھی لگائی جائے جو دونوں کے لیے یا سو pages کے لیے ایک جیسی لگے اب آپ نے کیا کرنا ہے object panel میں master page پہ چاہتے ہیں جو ہر چیز جو جو شیپ چاہیے کوئی guideline چاہیے ہر page پہ چاہیے تو master is the right option master کا مطلب for every page چلتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں تھے انہیں master ابھی آج آپ بتانا نہیں تھا لیکن میں وقتی طور پہ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں یہ لکھا وہاں نظر آ رہا ہے اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کیا لکھا ہے ہاں یہ اس کو اگر select کر کے آپ نے اگر لگا دی guideline تو یہ سب پہ نظر آئیں گی one ہو یا ہنڈرڈ ہو page اب اتفاق کے بعد دو ہی page ہیں اس میں تو پوری پوری book بناتے ہیں ہم دو magazine 100 page کا 200 page کی book 500 page کی book pages اب آپ یہ دو ہی نہیں نا 200 بھی ہو سکتے ہیں نا تو کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ نے سارے pages کے لئے on کرنی ہیں guideline کی بات کر رہا ہوں shape بھی ہو سکتی ہے مدد کی بات وہ آگے بتاؤں گا logo ہے مثال کے دور پہ لوگو ہے آگے 100 page ہیں book کے logo آپ نے ہر page پہ on کرنا ہے یہ تھوڑی ہے ہر page میں جا گے اس کو بناو گے ایک جہاں بناو اور اس کو کس میں بناو ہاں جی یہ جب بنایں گے دیکھیں گے آج میں صرف guides کی بات کر رہا تو guides ہی دیکھو کیا لگا کے دکھا دیں all pages on کرنے کے بعد guideline center میں لگا دو ایسی کر کے اب یہ ایسی guideline ہے جو کس کے اندر آ رہی ہے under master page under master page ان کو الگ الگ بھی on off کر سکتے ہیں دیکھو اور کیا یہ guideline ہر page پہ آئیں گی yes mashallah بڑی جلدی pick کر رہے ہو ہاں اور اگر نہیں چاہیے تو delete کر دو اس میں کونسی بڑی بات ہے delete کر دو اب delete کیسے ہوتی ہیں ایک تو میں نے آپ کو بولا کہ آپ یہاں سے click کر دو red ہوگی line یہ اور اب کیا press کرنا slack کر کے delete delete کی کی بنی ہوئی ہے keyboard پہ نہیں کر نہیں نہیں پسند یہ نیچے desk بھی نظر آ رہا ہے یہ اس پہ click کر تو یہ بھی وہی کام کرے گا گئی اب آپ کی page 1 کی guideline اور page 2 کی اپنی جو انفرابی guideline وہ ضرور دکھائی دے رہی ہیں جب آپ click کرو گے اس پہ یہ page 1 کی guideline ہے اور یہ page 2 کی guideline ہے جس کا ایک دوسری ساتھ کوئی دور دورت کا واسطہ نہیں ہے تو آج آپ نے جو میرے ساتھ سیکھا ہے guideline کو استعمال کرنا object panel کو استعمال کرنا کیونکہ کہ کہاں پہ ملتا ہے اگر نہ ہو تو window menu میں docker object panel کو ٹک کر دینا یہ اگر ہوگا تو کیا آپ کو فائدہ ہونے والے ہیں coral میں یہ آپ کے سامنے آنے ہے چھوٹی چھوٹی ابھی صرف میں guideline کی بات کی ہے ہے ٹھیک ہے اچھا دوسری بات اب اس وقت کس پیج پہ ہو دوسری بات میں دوسری بات ایک ہی بات ہے کیا ایک اور پیج enter کر کے دکھاؤں نیا پیج new میرا میرا client کہتا ہے میرے ایک دوست ہے اس کا بھی card ساتھ میں چاہیے ایک ایک پیج کہاں سے آئیں گے جی کہاں بتا لیتے وہ اتنا اوپر کیوں جانا یہ ہاں وہ دیکھو چھوٹا تا پلس نظر آ رہا ہے ہاں ادھر کھدر جانا وہ جائیں گے انشاءاللہ اس میں بھی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ادھر بھی ہے یہ کام ادھر سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھو ہاں یہ دیکھو نیا پیج لانا ہے یہاں سے کر لو بلکہ ادھر ابھی میں نے سارا سکھانا ہے آپ کو ادھر میں نے بھی جانے کی دورت نہیں یہ دیکھ رہے ہیں پلس چھوٹا سا کہاں انسرٹ ہوگا آپ نے اس کے بات کرنا ہے اس کو پہلے کلک کر دو یہ لوگ کوئی مسئلہ ہے خالی پیجز کتنا آسان ہوگا ہے کام ادھر تو وہ پورا مینیو ہے اس کو انشاءاللہ میں ایک دن میں سارا ایک سکریر کروں گا وہ لی اوٹ والا مینیو جو یہ کہہ رہی ہے نا اس سے یہ کارا سارے کام ہو جائیں گا ڈیلیٹ کرنا ہو پیج ابھی تو میں نے انسرٹ کیا ہے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کے مطلب کیا پیج پورے کا پورا نکالنا ہے نہیں چاہیئے ڈیلیٹ آسان سا طریقہ بتاؤں ڈیلیٹ کرنے کا یہ آپ کو پیج ہے پیج کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے یہ بھلا یہ دیکھو کتنی آسان سی option ہے اس میں سے کیا کرنا چاہ رہے آپ پیج ڈیلیٹ کرنا ہے یہ لوگ اس کو بھی کر دوں یہ لوگ رائٹ کلک ڈیلیٹ اچھا جی کیا نام ہے آپ کا شہیار کہتے ہیں سر میرے confusion ہو رہی ہے یہ جب میں کارڈ بناتا ہوں مجھے پتہ نہیں چلتا ہے میں مسٹر شہیار کا کارڈ ہے یا مسٹر عبداللہ کا کارڈ ہے تو کیا ان کو پراپر نام نہ دیتے ہیں پرنٹ سائٹ کارڈ کی اور یہ کیا ہے کل کو جب آپ بہت سارا کام لوڈ ہوگا آپ کے پاس پیجز دی پیجز کارڈ اکارڈ تو کانٹنٹ بناتے وقت ترینج کرتے ہیں پتہ دو میں اس کارڈ پہ کام کر رہا ہوں یہ کیا نام ہویا پیج وان پیجو پیج سری پیج فور پیج فال نام ہونا چاہیے نا یہ تو نہیں خود ہی گون جاؤ پر پتہ نہیں یہ کیا میں کر رہا ہوں سامنے تو پتہ ہو مین یہ ساری چیزیں یہاں سے رائٹ کلک کر کے کر لو یا اس لیمینیو میں چل کے کر لو کتنا سان ہو جاتا ہے کہ آپ کا یہ بھی میں سکھا ہوں گا انشاءاللہ کل کل نے منڈے کو یکی راز ہماری آج میں نے چونکہ آپ لوگ آج میرا ساتھ فرسٹ ڈائم انٹر ایکشن ہوئے تو آئیے یہ دونوں جناب کل بھی آئے دیکھتے آپ پینو آج فرسٹ ہے آپ کا تمہیں آپ کو ابھی ریلیکس رکھنا ہے کام بزرہ سلو سلو کریں گے ابھی پہلا بھی ہے انشاءاللہ اگلی ویگ میں سویٹ پکڑیں گے کیوں پکڑیں گے کیوں اب آپ میری بات کو انڈسٹرینڈ کرنے جواب دینا شروع کرتی آپ نے مجھے جواب دینے کا مطلب آپ نے مجھے ریسپانس کرنا شروع کرتی ہے ریسپانس کا مطلب آپ نے سمجھنا شروع کرتی ہے جب سمجھنا شروع کر دیتا ہے بندہ تو پھر اس کو ہم جلدی جلدی بھی کروا سکتے ہیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ میری بات کو سمجھ پا رہے ہو کہ نہیں جب سمجھ پا رہے ہو اس کا مطلب ہے ٹول کو آپ ہاں جی آپ خاموش ہو یہ ریسپانڈ کر رہی ہے یہ بھی ریسپانڈ کر رہی ہے سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں پکی بات ہے ہاں جی آپ کو نوچ سائے بات سمجھ آ رہی ہے نا اچھ تو بتانے کا مقصد ہے آج آپ نے کیا کہ چیز سیکھی آج آپ کو میں نے نیا ڈاکمنٹ بنا آکے سائز وائز کر کے اس کے پیجز جتنے سٹارٹ میں بتانے وہ بھی بتا سکتے بار میں ایڈ کرنے وہ بھی ہو جاتے ہیں اگر آپ نے سٹارٹ میں ایک پیج کہا تھا بار میں جتنے برسی آئیڈ کرتے جاؤں روکتا تھوڑی ہے پلک کرتے جاؤ آتے جائیں گے پھر انہوں کا نام بھی رکھتے ہیں نا شکر کرتے ہیں کوئی نہیں چاہیے ڈیلیٹ بھی کرنا سیکھ لیا جو جی چیز سیکھتے جاؤ گے سیکھتے جاؤ گے انشاءاللہ ایک ٹائم ایسا آئے گا اگلے مہینے میں کہ آپ کو میں یہ کہوں گا سب چیزیں آتی ہیں میں جب سب چیزیں آتی ہیں جس کا مطلب آپ کو ٹول کے اوپر سوفیر کے اوپر گریپ ہو گئی ہے آپ ایکسپرٹ بن گئے اس میں ایکسپرٹ جب کوئی بن جاتا ہے آپ میں وہ اتمال بھی آ جائے گا کہ میں آپ کو سب کچھ کر سکتا ہوں دیکھیں سمجھے پر اچھا تو آج کی ریٹ میں آپ کو ایک چیز اور سمجھ آئی ہے جو نئی چیز میں نے آپ کے ساتھ اپن کیا وہ ہے آبچیکٹ کا پینل یہ بلک اور اگر آپ کا آبچیکٹ کا پینل کسی ویہا سے آپ سے نہیں نظر آ رہا کروس ہو گیا تو آپ نے اس کو ضرور آن رکھ لینا باقی ضرورت پڑے نہ پڑے وہ لگ بات ہے ابھی بہت ساری چیزیں آن ہونے والی ہیں ابھی میں نے آگے ٹول بار میں صرف کا پانچ ٹول بار کو آن رکھنا آپ کو کہا سر یہ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے کر کے دکھاؤں یہ لو یہ یہ وہی چیز ہے جو آپ زوم پہ کلک کرتے ہو تو یہاں آ جاتی ہے تو کیا ضرورت اس کو آن کرنے گی دو دو جگہ سمجھے بات کو جب یہ اور وہ سیم نہیں ہے کیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ان جو اضافی جتنی ٹولز ہیں اس کو آف ہی رکھو کیا ضرورت اس کو آن کرنے کی اس لیے میں نے آپ کو یہ ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ آپ مثال کے طور پر یہ دیکھو ٹائٹول پہ کلک کرتا ہوں ٹیکس ٹول پہ یہ اوپر نظر آ رہی ہیں آپشنز یہ ساری اور جب میں window میں جاتا ہوں جو میں نے ٹول بار میں یہ کیا لکھا ہے کروں کیوں ایسے ڈرہ ہوتا نا پھر نا پھر نا پھر نا پھر نا پھر یہ نہیں ہے کیا ضرورت ہے ایک چیز کو دو دفعہ دیکھ لیے کیا ضرورت ہے سکرین کو صحیح استعمال کرنا یہ نہیں ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ window menu میں ٹول بار جتنی آن ہونی چاہیئے وہ میں نے بتا دی ہے باقیوں کی کیا ضرورت ہے نہیں ضرورت اس کی اس لیے بھول جاؤ سب کو اور اللہ شاک کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے یہ جتنی بھی آپ کے پاس available ہیں یہ ساری ادھر سے بھی آپ جب click کرو گے اوپر available ہو جائیں گے تو ضرورت بھی property bar اس کی on ہے بس ٹھیک ہے کافی ہے وہ جب on کر دی جب آپ کو اس tool پر click اوپر آنے ہی والی ہیں تو وہ کام کر سکتے ہیں اور دوسری چیز میں نے جو ابھی آپ کو بتائی وہ یہ کہ ڈاکٹر میں سے ایک ڈاکٹر میں نے ابھی آپ کو سکھایا ہے یہ باقی بھی ہم نے کرنے یہ سارے بڑے important ہیں یہ جتنے آپ کو نظر آرہے ہیں نا یہ سارے یہ سارے ہم نے سیکھنے ہیں ابھی ایک میں نے on کرنا سکھایا ہے اور وہ کیا ہیں objects اس کے بغیر کام کرنے میں دکت ہو گیا اس لیے میں نے اس کو on کر دیا اور اس کو تھوڑا تھوڑا بتانا بھی شروع کر دیا منڈے کو آپ دیکھو گئے آپ کو اور مزید اس tool کے بارے میں اس پینل کے بارے میں وہ جو پڑا ہوگا ہے آپ کا object والا پیچھے اس کو بھی جو کہ میں نے بند کر دیا دوبارہ ان کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اچھا میں آپ کو یہ recommend کروں گا properties ہیں objects ہیں فیل وقت آج کے دن کے بعد آپ نے ان کو بند نہیں کرنا نہ properties کو بند کرنا ہے properties دکھاؤں یہ کیوں میں نے ان کی عویز بتاتا ہوں اور دوسرا میں نے کیا بولا آپ کو window میں کونسا ڈاکر object ان دونوں کو آپ نے آج کے دن کے بعد کوشش کرنا اس کو screen کے اوپر رہنے دینا ان دونوں کا بہت آپ کو فائدہ ہونے بڑھا ہے وہ کس طرح تھوڑا تھوڑا explain کرتا ہوں پندرہ منٹ ہے ہمارے پاس تھوڑا تھوڑا explain کرتا ہوں کہ میں نے یہ کیوں کہہ دیا کہ اس کو آپ نے on بڑھنا اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ سر اس نے ایک سپیس یہاں پہ occupy کر لی یہ میں اس نے لے کیا ہوں کہ آپ کو دکھانے کے لیے در لے کیا ہوں ادھر بھائی یہ کدھر ہوتے ہیں ادھر بلکل right side left side پہ کیا ہوتا ہے toolbox right side پہ کیا ہوتے ہیں یہ سارے important dockers جب ضرورت پڑے سامنے لیا ہو جب ضرورت نہیں ہے سائٹ پہ دیکھو سائٹ پہ کیسے لے کی جاتے ہیں یہ دیکھو یہ اوپر آپ کو double arrow نظر آ رہا ہے چھوٹا سا اس کو click کر دو وہ اضافی جگہ جو لی بھی تھی سائٹ پہ ہوگے نا hide ہوگے نا کیا دیکھنا چاہ رہے ہو object کی docker کو دیکھنا ہے panel کو دیکھنا ہے یا properties کو دیکھنا ہے جب آپ click کروگے object پہ object کا panel سامنے آجائے دوبارہ click کروگے off ہو جائے جب آپ ضرورت سامجھو properties دیکھنی اب آپ کو یہ جو میں نے بتایا ہے سٹورنٹس یہ جو میں نے بتایا ہے اگر آپ چاہو اس کو بلکل ادھر لگا سکتے ہو سائٹ پہ اور اس کو یہاں سے arrow سے آپ click کر کے سائٹ پہ کر دو وہ ادھر بلکل ادھر اتنا ادھر لگانے کی ضرورت نہیں اس کو ہم ادھر ہی رکھتے ہیں تھوڑا سا لیکن اگر نہ چاہو تو اس کو آپ یہاں کر کے رکھ لو کیونکہ میں نے آپ کو یہ سکھانی ہے کیونکہ ادھر وہ چھپ جاتی ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کر رہا ہوں اس لیے میں تھوڑا سا آپ کے لیے اس کو ادھر کر لیا ہے ویسے ہم روٹین میں اس کو کہاں رکھتے ہیں پیلٹ جو ڈاکومنٹ پیلٹ ہے اس کے بلکل برابر میں کہاں رکھتے ہیں یہ دیکھو میں ادھر آپ کو کر کے دکھا لیتا ہوں یہ دیکھو مجھے یہ بات ہے یہ پروپٹی باہر ہی نکل گئی ونڈو سے باہر نکال دی میں نے لگ پڑی نہیں منا تھوڑی کرے ہو رہے آگے ادھر یہ کہاں رکھتے ہیں عام طور پر یہ لوگ بلکو پیلٹ کے ساتھ جوڑا ہوں اس کو آگئی ہیں اس کو ہائٹ کر دیتا ہوں یہ لوگ یہ اس کی ایکچول پوزیشن ہوتی ہے جو میں بھی بسند کرتا ہوں آپ کو کوئی کہوں گا آپ بھی ایسا ہی کروں گا کہاں رکھتے ہیں میں نے پیلٹ کے بلکو برابر میں جگہ میں آگے اس کو ہاں پہ ڈراؤپ کر دیا اور مدھے کے بعد بتاؤں ایک چھوٹا سا پلس نظر آ رہا ہے آپ کو اور بھی اگر آپ کچھ چاہیے نا کچھ اس میں سے دوکر پلس سے کال کر لو یہاں بھی آ جائے گی دیکھاؤ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو بھی آن کرنے کر لو ٹرانس فارم کرنا ہے ٹرانس فارم کر لو ہی لو آگے لسٹ میں یہ دیکھو یہ ٹرانس فارم کا پینل آ گیا یہ یہ ٹرانس فارم کا پینل ہے اس سے پتہ کیا ہوتا ہے مووو روٹیٹ سائز وائز یہ جو ابھی میں تھوڑے دیر پہلے اس کو مووو کر رہا تھا روٹیٹ کر رہا تھا یہاں سے بھی کر سکتے ہیں ابھی میں نے شیپس کو روٹیٹ نہیں کر رہا تھا اسے ایسے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں سائز نہیں کر رہا تھا ویٹھو رائٹ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اس کا نام کیا ہے ٹرانسفارم ٹرانسفارمیشن ٹرانسفارمیشن چاہے وہ ٹیکس کی ہو چاہے وہ کسی شیپ کی ہو ریکٹینگل سرکل ایلپس بغیرہ جو بھی ہے تو بتانے کا مقصد ہے کہ یہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں سورس ڈاکرز ان کو کیسے آن کرنا ہے یہ میں نے آپ کو دو طریقے بتائیں ہیں یہاں دوسرا طریقہ وینڈوز مینو میں زیادہ نہیں سمجھانی شروع ہو گئی ڈاکر کوئی اور لے ہو مسئلہ چلو ٹیکس والا لے آگے ہیں اس کو سائیڈ بھی کرنا کلک کر دو اب آپ کو کتنے ڈاکرز یہاں پہ ہیں اور سارے کام کے ہیں اور جو اس میں سے نہیں چاہیے اس کو اب بند بھی کر سکتے ہو وہ کیسے یہی پہ کلک کرو جو آف کرنے کر دو ہو گئے سائی پہ کلک کر دو یہاں سے کر دو پلس سے یا وینڈو مینو میں جا کے ڈاکر سے اس کو ٹک ٹک کر دو ایک ہی بات بات کو پک کرنا شروع کیا اچھا لگ رہا ہے ٹھوڑا ٹھوڑا سمجھانا شروع ہو گیا بس اسی طرح سمجھتے جاؤ آپ کے لئے آسان ہو جائے گا یہ سارا کام سمجھنا انڈرسٹینڈ کرنا اور بہت جلدی انشاءاللہ ہم اس کو اس لیول پہ آپ کے لئے کر دیں گے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے یوٹلائز کر کے سافر کو اپنا کام اپنا جو بھی ٹاسک ہے اپنا پروجیکٹ ہے اس کو کمپلیٹ کر سکو جو بھی ہے بزنس کار بنانا ہے کور پیج بنانا ہے بک کا ٹائٹل پیج بنانا ہے وہ یوٹیوب کا تھامنیل بنانا ہے you can do each and everything صرف ٹول کا صحیح استعمال صحیح جگہ پہ کرنا سیکھ لو تو یہ سارے کام لیکن ٹول تو بات کی بات ہے انوائرمنٹ میں سمجھا رہا بھی انوائرمنٹ میں سمجھا رہا ہے آپ کو کورال کا استہا استہا ٹھیک ہے تو میں نے لازمی بات ہے جو سٹارٹ میں نائنڈی فائی میں یہ میں نے پہلی دفعہ ٹول سکھایا تھا اور ہر دفعہ مذہبی بات ہے جب بھی میں کلاس کرواتا ہوں میں نئی انداز میں کرواتا ہوں میں خود انجوائی کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ میں ایک ہی طریقے کی سکر کرواتا رہا ہوں میں خود بور ہو جب کروا کروا گئے تیس سال ہو گئے مجھے ٹول سکھاتے سکھاتے بات یہ ہے کہ اس کو آپ نے انجوائے کر کے سکھو گئے تو مزا بھی آئے گا سمیہ بھی آئے گا اور اس کو پھر صحیح استعمال بھی کرو گئے ٹھیک ہے ٹینشن لے کے کلاس میں نہیں بیٹھ نہیں ریلاکس ہو گئے کچھ نہیں ہوگا میں نے کبھی ڈانٹا ہی نہیں کسی کو نہ میں نے کبھی قسم پوچھا ہے ٹاسک کیا نہیں کیا کام کرو گے اپنے لئی کرنا ہے میرے لئی دھوڑی کرنا ہے سیکھنا ہے اپنے لئے سیکھنا میرے لئی کو کرلو صبح کرلو اور نہیں تو پھر جو میرا جو ماں ہفتہ اس میں کرلو نہیں سمجھ آتی کوئی مس ہو کے لیکچر یوٹیوب پہ چلے جاؤ وہاں سے لیکچر میرا کلک کر کے اس کو دیکھ لو ویسے تو یہیں بھی سمجھ آ رہی ہے آپ کو ساری پھر بھی اگر کچھ چیز مس ہو جاتی ہے بندہ اس کو کر سکتا ہے آج کل کے دور میں ہے وہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو یہ جب میں آپ کو لنک شیئر کروں گا وہ وہاں پہ میرے چینل پہ آپ نے جاتے ہیں سب کچھ مل جائے گا پلی لسٹیں بنی بھی ہیں میری کوئی چھے سو ویڈیو وہاں پہ اپلوڈیٹ ہے کافی یہ اسی سال میں میں نے بنائی ہے اس سے پہلے مجھے شوق کوئی نہیں تھا وہ اسرار تھا سٹوڈنٹ کا سر وہ ہونا چاہیے ویڈیو میں نے پھر ڈالنے شروع کر دی یہ ویڈیو اب وہ چھے سو پلس میری ویڈیو انشاءاللہ اس منت کے ایڈ پہ ہو جائے گا اس میں جب بھی میری کوئی کلاس ہوتی میں ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہوں اس ویڈیو کے اوپر وہ اتنے کی ویڈیو بن گئے ہیں بیتا ہے تو آپ کو بھی مل جائے گا کانٹینٹ بہت ہے اس میں میرا بھی ہے اور بیشما لوگوں کانٹینٹ ہے ابھی آپ کو صرف ایک پاتھ پر میں چڑھانا ہے پھر کانٹینٹ اتنا کہ ملے گا آپ کو کہ آپ کے لئے ٹائم کم پڑ جائے گا کانٹینٹ اتنا ہے میں آج تک کانٹینٹ بھونتا ہوں نئے چیزیں نئے نئے سٹائل نئے نئے آپشنز نئے نئے چیزیں ٹھیک ہے ایکسپلور کرتا ہوں میں تم میں پچھلے تیس سال سے ایکسپلور کر رہا ہوں ابھی بھی کوئی چیز نہیں مل جاتی ہے مجھے تو آپ کو بھی سٹارٹ دے جو نا تو کانٹینٹ اتنا ہے کانٹینٹ ختم نہیں ہوتا کانٹینٹ آئے دن کوئی نہ بناتا ہے میں بناتا ہوں اور بھی بیشمار لوگ ہیں بلڑ میں وہ بھی کانٹینٹ بناتے ہیں یورپین بھی بنا رہے ہیں امریکن بھی بنا رہے ہیں انڈین بھی بنا رہے ہیں میں بھی بنا رہا ہوں سارے بنا رہے ہیں کانٹینٹ ہر ایک سوفیر کے اندر کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ہر ایک کا اپنا ایک بھی ہوتا ہے ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے teach کرنے کا train کرنے کا object کو manipulate کرنے کا تو وہ اپنے اتنا کانٹینٹ ہے کہ اگر تو serious ہوتا ہے نہ کوئی بندہ اور وہ اس کے پاس time بھی ہوتا ہے تو اس کو watch کرتے ہوئے بھی بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے نئی چیزیں تو بتانے کا مقصد ہے کہ آپ نے آج کے دن جو میرے سے سیکھا ہے امید ہے کسی جگہ پہ آپ فسے نہیں ہوگی کہ کوئی ایسی چیز سکھا رہی جو سمجھ ہی نہیں آئی کہ بتانے کیا کر گئے کیا کیا آنا ہے اچھا اب آخری پانچ منٹ سات منٹ ہے ہمارے پاس تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ آپ نے ایک ڈیزائن مسٹر شہر یار فرنٹ سائیڈ آپ نے ڈیزائن کر لی اور وہ فائل کا نام ہے وہ اوپر پڑھا گا ہے ٹھیک ہے اور ایکسٹینشن آخر میں لکھی بھی نظر آ رہی ہوگی کورل ڈرو سی ڈی آر سی ڈی آر سی ڈی آر سی ڈی آر فوٹو شاپ میں آپ جاؤ گے وہاں پہ فوٹو شاپ ڈاکومنٹ ہوتا ہے پی ایس ڈی فوٹو شاپ پی ایس ڈی پی پوٹو ایس شاپ ڈی ڈاکومنٹ اس میں سے بولتے ہیں ایکسٹینشن میں ڈی آر کورل ڈی آر ڈرو کورل ڈرو اور جب اینسٹیٹر میں آپ فائلیں بنا ہوگی ہے اس میں اوپا اے آئی ای ایڈ آبی ایلسٹیٹر ایڈ آبی ایلسٹیٹر اس میں دو کریکٹر کی ایکسٹینشن ہوتی ہے اے آئی جب کبھی آپ لیسٹ دیکھو تو آپ کو فورا ایکسٹینشن سے بتا چل جائے گا یہ فائل کورل کی ہے یہ فائل ایلسٹیٹر میں بنایا یہ فائل فوٹو شاپ کی بندر بنائی گئی ہے فوٹو شاپ ڈاکومنٹ کورل ڈرو ایڈ آبی ایلسٹیٹر اچھا جی اب تھوڑا سے اس کو فینشنگ کی طرف لے کے آتے ہیں آج آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے پہلے تو آپ کو میں یہ دکھانا چاہوں گا کہ اگر آپ نے کوئی بزنس کارڈ بنانا ہے تو بزنس کارڈ کے بیسکلی کیا انگریڈینٹس ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے بزنس کارڈ میں آپ مجھے بتا سکتے تو کیا ہوتا ہے بزنس کارڈ کے اندر کسی چلیں یہ صرف میں اس کے جو شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ہوتا گیا ہے کارڈ کے اوپر عام طور پر آپ نے کارڈ دیکھیں ہوں گے تو عام طور پر کارڈ میں ہوتا کیا ہے یہ جیسے یہ آپ کا پرسن کا نام یہ اس کی ڈیلینیشن یہ اس کا کانٹیکٹ آگے کانٹیک نمبر یہ اس کا ای میل یہ ای میل یہ آپ کا ویب سائٹ اور یہ ہے کامٹیک نم باگو کامٹیک نمبر سائٹ بھی ہوتا ہے کامٹیک نام ادھر بھی ڈال سکتے ہو کوئی ٹینشن نہیں ہے تو عام طور پر بیسک چیزیں کیا ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ جو سائٹس پر آپ کے بنے ہوئی نظر آ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ سارے یہ کامپلیمنٹ کرتے ہیں نا اس کو ڈیزائن کو اچھا بنانے خوبصورت بنانے کے لیے جیسے وہ ایک چھوٹا سا لوگو وہ لوگو ہے بارسلے کامنے کا وہ لوگو بنایا ہو ہے لوگو دیکھ رہے ہیں دو ٹرائنگلز نظر آ رہی ہیں ایک درمیان میں ریکٹینگل نظر آ رہا ہے یہ دیکھو میں کام کرتا ہوں اس لوگو کو اس سے پورے کارڈ کو میں ڈریک کر کے ڈریک کر کے آپ ڈراب کر سکتے ہیں کیا کرنا ہے ڈریک کر کے آپ نے کسی ڈیزائن کی کاپی کرنی ہے آپ نے ایک آئیڈیا لین ہے تو یہ میں جیسے کلک کر کے ڈریک کر کے کورل کی فائل میں جا کے یہاں پہ سائٹ پہ ڈراب کر دیتا ہوں بھئی بہت وقت نا سٹونٹس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ کارڈ میں ہوتا کیا ہے اس کے لیے میں ایک فائدہ کی چیز بتا رہا ہوں کہ آپ نے کارڈ کا سیمپل کے طور پر یہاں پہ سامنے رکھ لینا ہے اور بنانا شکر کر دینا اگر آپ کو کہا جائے کہ یہ کارڈ کے اندر یہ کیسے بنائے آپ کو کہا سر یہ تو مسئلہ کوئی نہیں یہ لے یہ پولیگون اندر آ رہا ہے کلک کروں کلک کرنے کے بعد یہ کتنی سائٹ سے اس کی ٹرائنگل کی دیئے ہیں نا یہ اوپر کیا لکھا ہو ہے 3 کرتا ہو اس کو بنا لو پلٹنا ہے یہ نیچے والی پہلے بنا نہیں نیچے والی پہلے بنا لیتے ہیں یہ لو یہ آگے اوپر اولی بنانی ہے اس کی کوپی نکال لو کوپی پیس کر لو یہاں آسان طریقہ بتاؤں اس کو یہاں پہ لے جاؤ اور رائٹ کلک کر دو کیا؟ رائٹ کلک ماؤس کو لیفٹ نہیں چھوڑنا پکڑا ہوئے میں نے یہ رائٹ کیا کرنا ہے؟ یہاں بھی جا کے رائٹ کلک بن گیا ہے؟ کیس کو پلٹنا ہے؟ یہ نظر آ رہا ہے رو اس کو نیچے کی طرف لیا اگر اسی طرح اس کی بھی میں کوپی بنا چھو رائٹ کلک کر دو وہ بھی ہو رہا جگہ یہ بھی آ جائے گا یہ دیکھو کتنے رام سے کام ہو رہے ہیں؟ دوبارہ سے دیکھو یہ ارو ہے یہ ایک سمپل سا ٹھیک ہے؟ یہاں آئے ڈرائٹ کر کے نیچے کی طرف لے جاؤ ویسے اگر آپ کو یہ ڈیفیکلٹی ہو رہی ہو میں آپ کو آسان سے ٹک دوں کنٹرول کے ساتھ کر لوں کنٹرول کے ساتھ برابر سائز کا ہے کنٹرول کنٹرول اگر پکڑے رکھو گے ڈرائٹ کرو گے ڈبل ہو جائے گا ڈرائٹ کرو گے ڈبل ہو جائے گا ابھی کتنا کرنا ہے؟ اتنا ہی چاہیے؟ کیا وہ ایکچول چاہیے یا نئی ویلیو آجائے؟ ایکچول چاہیے تو ڈرائٹ کلک کر دو اس کو چھوڑنا نہیں بڈن کو ڈرائٹ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو سمجھ آنے شروع ہو جائے گی باقی اس کے در کلر کلر ڈالنے ہیں گرین کلر ڈالنے ہیں مسئلہ ہوئی ہیں یہ لو گرین فلنگ اور ڈاپ کرنا ہے تھوڑا لانگ کلک کرو تھوڑا لانگ کلک کرنا ہے یہ کلرز کے شیڈز آ جائیں گے دوبارہ سے دیکھو یہ آپ کے پاس شیپ تھی فل یہ ہوتا ہے نا یہاں سے یہ سائیڈ پہ یہ باہر آپ کو جنظر آ رہی ہے یہ کلر کونس ہے؟ گرین ہے نا؟ اگر آپ کو اس کا ڈیفرنٹ شیڈز چاہیے اس کے اوپر تھوڑا سا پریس کیے رکھنا ہے لانگ کلک اسے بولتے ہیں یہ دیکھو شیڈز آ گئے جو شیڈ آپ کو ریکوائیڈ ہے اس کو جا کے ماؤس کو چھوڑ دیں یہ جہاں تک یہ تعلق ہے یہ کیا بنا ہوئے ہیں ایک سیمپل سی ریکٹینگل ہے آپ کو سر یہ کیسے بنی ہے بنا کے دکھاؤں دونوں طریقوں سے بن سکتے ہیں یہ دیکھو یہ کیا لکھا ہوئے تھری پوائنٹ یہ لو کلک کیا اور ڈریک کیا یہ لو روٹیٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں پک ٹول تھوڑا سا دائم بے کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں کلر دین ہے کوئی مسئلہ نہیں رکھنا ہے جیسے بھی آپ اس کو رکھ کے اپنا کام کمپلیٹ کر سکتے ہو کیا خیال ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے ہم نے نکل تھوڑی کرنی ہم نے آئیڈیا لیا ہے اس کے کورنرز کو شاپ کرنا ہے راؤنڈ کرنا یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا ابھی آپ نے ٹینچن نہیں لینی بہت کچھ ہو سکتا ہے آرام سے ہو سکتا ہے یہ دیکھیں کورنرز دیکھو اس کے چاروں راؤنڈ نہیں ہو گئے یہ یہاں سے یہ ساری اس کی پروپرٹیز ہیں ریکٹینگل کی یہ چاروں پوائنٹ ایک جیسے ہو رہے ہیں اگر آپ چاروں پوائنٹ کو لگ لگ کرنا چاہتے ہیں اس لوگ کو آف کر دو اب ہر ایک کو لگ لگ کر سکتے ہو آپ نے اس کا لوگو دیکھا ہوگا کس کا ہے وہ آئیڈیاز کا باہر روڈوں پہ آئیڈیاز کے لوگوں دیکھا ہوگا وہ آرام سے اس سے بن جاتا ہے اب اٹرمٹ کرنے کوشش تو کرنا دیکھیں ابھی آپ کا چکے پہلا دن ہے اور میں آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ بہت بڑے کوئی پروفیسنل ڈیزائنر بن گئے ہو تو یہ تو میری بے بہت بہت بھی ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے لیکن میں آپ کو انکریش کروں کرو اٹیمپ تو کرو جہاں 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 کوئی بات نہیں آج غلط کرو گے اپنی غلطیوں سے سیکھو گے چیزی سی بات ہے تو آپ نے اب اس طرح یہ ڈیزائنز کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے اور جو کانٹنٹ ہوتا ہے ایک کارڈ کے اوپر یہ ہے جی کارڈ کے یہ اب آپ کو کہا سر یہ کیسے بنیں گے میں لکھ لوں گا یہ بھی لکھ لوں گا یہ کیا ہے فون کا آئیکن یہ کیا ہے ایمیل کا آئیکن یہ کیا ہے گلووب تھا آپ کی ویب سائٹ کا www اس کے لئے میں آپ وہ چھوٹی سی ٹپ دیتا ہوں آپ نے کام کرنا ہے آپ نے گوگل کرنا ہے گوگل میں آپ اس کو بہت ٹیکنیکل کیا بولتے ہیں اس کو آئیکن کو بولتے ہیں فلیٹ آئیکن کیا؟ فلیٹ آئیکن سرچ کرو فلیٹ آئیکن اتنی سی بات ہے فلیٹ آئیکن یہ لو ایک ویب سائٹ آجے گی فلیٹ آئیکن کی اس کو آپ نے کلک کرنا ہے بنانے نہیں بیٹھ جانا بنا سکتے ہو بنا سکتے ہو ابھی بنانا نہیں ابھی ڈاؤن لوڈ کرنا ہے یہ دیکھ رہے ہو یہ آئیکن ہی آئیکن یہ آئیکن ہی آئیکن اور آپ وہ کس طرح کی آئیکن چاہیے اچھا ایمیل اگر آپ سے پوچھیں تو ایمیل آپ دے دنا اپنا ٹھیک ہے کوئی ایمیل پاسورٹ مانگے گا دے دنا اچھا یہ دیکھو اتنے سارے آپ یہ آئیکن ہیں کون سا چاہیے سوشل میڈیا کا وٹس اپ وغیرہ یوٹیوب یہ وہ یہاں کلک کرو لکھو سوشل میڈیا سوشل میڈیا یہ ٹھیک چیک کرو کتنے ہیں آگئے دست ہزارے ہیں یا کتنے ہیں ایک لاکھ ہیں بہت ہے نا یہی چاہیے نا آپ کو یہ فیس بک ہے جس کو آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہو یہ یہ اور یہ دیکھو جو آپ کو چاہیے آئیکن آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر ایسے پین جی ییس پین جی فری ڈاؤنلوڈ کرنا یا فری کرو تو ہمیں فری کرنا ہمیں پے کیوں کرنا جب ایک چیز ہے اوائی لبل تو ٹھیک ہے آنے دو یلو لینکڈین کا کرنا ہے یلو یلو اور کراس کرو اس کو یوٹیوب کا چاہیے یلو یہ سارے ڈاؤنلوڈ ہو گئے ہیں انسٹورنٹس آپ نے ایک کام کرنا ہے اس کو سنبھال کے رکھو کہیں پہ مطلب کیا ان کو ایک فولڈر بنا لو یہ ڈاؤنلوڈ میں ہوگا دیلوں ان کے ان کے سیلیکشن کر کے یہاں سے اس کو کاپی کرلو کٹ کرلو کہاں رکھنا ہے آپ اپنے فولڈر میں کہیں رکھ لو کیونکہ یہ آپ نے آج صرف نہیں کرنا کل پرسوں اور بھی کارڈز آئیں گے اس میں بھی یوز کرنا ہے ہر دفعہ تھوڑی ڈاؤنلوڈ کرنے ہی جاؤں گے اس کو سرور کرلو جیسے میں نے کیا کہاں پہ میں نے ایک فولڈر گرافکس کے بنایا ہے اس کے اندر ایک اپنے جس کا پورڈر میں آپ مین پہ رکھ رہا ہوں مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے چاہاں رکھو یاد رکھنا پر کہ کہاں رکھا رہا ہے یہ ہے جی فلیٹ آئیکنز یہ دیکھ رہا ہوں جیساں یہ لسٹ میں نے ایک دن میں نہیں بنایا ہے جب میرا دل کی ہے میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لیا ہے جب یہ پڑے ہوئی ہیں استعمال جب کرنے ہوگے کر لینا جیسے میں کرنا چاہا رہا ہوں یہ دیکھو ٹریک کر کے یہاں پہ میں ڈراؤپ کر دوں سائز چھوٹا کرنا ہے شیفٹ آل کے ساتھ چھوٹا کر لینا جتنا بھی آپ نے سائز چھوٹا کرنا ہے اب سائز اس کا چھوٹا کر سکتے ہو دیکھو دیکھ سکتے ہو اسے اس کو لانے کے دو تین طریقے ہو سکتے ہیں ویسے تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے یہ دیکھو ایمپورٹ اسے بولتے ہیں جہاں بھی پڑی بھی نا فائل وہاں سے ایمپورٹ بھی کر سکتے ہو کہاں رکھی ہے میں نے گرافکس ایمپورٹر میں یہاں سے یہ اس بار کا نام کیا دیا تھا میں نے سٹینڈرڈ بار ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ایمپورٹ مطلب کرنا ہے ایسے کرنا یہاں ڈریک کر کے جیسے میں لے کے آرہا تھا ویسے بھی لا سکتے ہیں یہ دیکھو کہاں پڑی رہی ہیں فائلز گرافکس یہ میرا سوری یہ پڑا بھائیں میری ڈرائیو ڈی پہ ڈرائیو ڈی پہ گرافکس آپ اب میں پہ رکھ لینے ڈیکسٹاپ پہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں آپ نے بس جہاں رکھنا ہے اس کو یاد رکھنا بس نہیں جناب یہ آپ کا جہاں پہ اس کو ڈرائپ کرنا ہے وہاں پہ کلک پس چیک آگے اور کوئی چاہیئے اس کو آپ نے ادھر لے کے جانا ہے ادھر لے جاؤ میں نے غلطی صدر لے آیا کوئی مسئلہ نہیں اسی میں چلتے ہیں یہ لو وہ تو پکچر نہیں آرہی تھی میری صحیح اس میں اس لئے مجھے ادھر آنا پڑا یہ لو جناب یہاں بھی آپ نے سپوز یہاں بھی لگانا ہے یوٹیوب کا اپنے چینل کا نام یہ لو لاؤں تو اس کا مطلب آپ نے جتنے بھی ایمپورٹ کرنے ہیں ایک ہی وقت میں ایمپورٹ بھی کیا جا سکتے جیسے میں کر کے دکھانے لگا آپ کو یہ جیسے آگیا کنٹرول کے ساتھ یہ آگیا کنٹرول کے ساتھ یہ آگیا کنٹرول کے ساتھ یہ بھی آگیا ایمپورٹ یہ دیکھو کتنے میری چار ایک دو ٹیم چار اور جہاں رکھنا ہے کارڈ کے اوپر آپ اس کو وہاں پہ پلیس کر دیتے گا ٹک ٹون ساروں کو اٹھا کے لگے آنے نیچے یہ دو یہ سامنے تو کارڈ ہے آپ یہاں بروشر ہے یہاں کو فلایر ہے جہاں پہ آپ نے جو چیز رکھنی ہے اس کو رکھتے جاؤ اور اس کی ڈیٹیل دیتے جاؤ سامنے اور ڈیٹیل دینے کے لیے سٹورنٹس ہمارے پاس جو ٹائپ پول آویلیبل ہے یہ ٹیکسٹ یہاں پہ لکھنا ہے وہاں پہ کلک کر دو فونٹ چھوٹا کرنا ہے مسئلہ کوئی نہیں ویسے بھی اس کو ڈریک کر کے بھی چھوٹا کر سکتے ہو اور یہ فونٹ ادھر سے بھی چھوٹا جاتا ہے یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے اوپن ہوتی جائیں گی کھلتی جائیں گی سیکھتے جاؤ گے سیکھتے جاؤ گے سیکھتے جاؤ گے سیکھتے جاؤ گے پوشٹر بنانا ہو کہ کارڈ بنانا ہو اگر آپ اس ویگ میں کچھ بھی نہیں کرتے مجھے کوئی اتراز والی بات نہیں ہے نہ کرو گے یہ ٹھول جو سیکھیں یہ ٹھیکس کر لو بس نہ بناو کارڈ کارڈ ہم کوسپونٹ کر دیتے ہیں اگلی ویگ میں پھر آپ لوگوں کا مشارہ آج پہلا ہی دن ہے اور میں آپ لوگوں کہا ہوں اسائنمنٹ کر لو جلت بار بنا یعنی ہاں گلت بارت ہے تو وہ پھر نہ کرو ضروری نہیں کرنی ہے آپ وہ ٹینچنل لگیمنٹ پہ نے گواہا تھا صرف ایک شکائق اسے نہیں کر رہی اور اسائنمنٹ بناو نہ کرو اگلی ویگ میں کر دینا ابھی فیلال آپ نے چھوٹے چھوٹے ایکشنز اس طرح کر کے یہ ہے جی میرے چینل کے یہ جب آپ یہاں پہ جاؤ گے یوٹیوب پہ یہ آپ کو یہاں پہ نظر بھی آئے گا یہ ہے جی چینل میرا یوٹیوب پہ یہ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سارے کے سارے ویڈیوز پڑے ہوئے ہیں کافی سارے بہت سارے چیزیں پڑے نہیں ہیں یہی بھی میں اپلوڈ کرتا جاؤں گا آپ کو ملتے جائیں گے ملتے جائیں گے اور میں آپ کو اس چینل کے اوپر صرف دکھانے کے لیے لیا میں آپ کو لنک سینڈ کروں بے اس کے ورسک روپے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے